موسیقی 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 کی وہ بھی وہاں پر موجود تھیں اور ان کے والد بھی وہی پر موجود تھے اور دونوں نے ایس جویجل اداروں کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو آج کس جلسے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک سلسل کے ساتھ عدلیہ کو اور اداروں کو معتوب کر رہے ہیں اور یہی ان کا سٹانس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ان کی جارانہ سیاست سے جو ہے وہ عوام ان کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں باہر نکل آئیں گے اور شاید وہ اپنے اس نئے موقع کے ساتھ جو ہے سبل بالا دستی کے موقع کے ساتھ وہ شاید اگلی حکومت بنا پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ میاں صاحب کی خام خیالی ہے یہ اداروں میں لڑائی تو بڑھ سکتی ہے ان کے اس موقع کے ساتھ اور اس جارانہ انداز کے ساتھ لیکن ایک صدار ان کو نہیں مل سکتا اور اس کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام جو جن لوگوں نے بوڑ دینا ہے ایک جلسے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور اب بوڑ دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں عوام ان ناز جو عام لوگ ہیں وہ تھوڑی ان کی سوچ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی جس کو ہم خموش بوڑ کہتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ملک کے لیے بہتر کیا ہے معاملات کو کون بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتا ہے اور جہاں تک میاں صاحب کی جلسوں کی بات ہے کہ جی وہاں گیدرنگ کے حوالے سے کہ جی وہ بڑے بڑے شو کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کے پی کے میں کس قسم کا اور کس طریقے سے منیج انہوں نے کیا لیکن یہاں جو ان کا جلسہ ہے نا اس میں انتظامیاں کا بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ جس طریقے سے ہماری انتظامی مشینری نے لوگوں کو کٹھا کیا جس طریقے سے جو ہے وہ منیج کر کے لوگ لائے گئے تو یہ پوری ایک سائنس ہے اور اس طریقے سے میاں شباز شریف صاحب کا بھی جو ملک وال میں جلسہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے سارے سیکٹیز جو ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ جو امنے تھے ان کے خود بھائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے جو ہیں بوسال صاحب سیکٹی ہیں تو وہ ساری انتظامی مشینری جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کٹھا کر کے پھر ایک اپنا جو ہے پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو پھر اس طریقے سے تو جو ہے وہ آپ اسے انتظامی جلسے کہہ سکتے ہیں پبلک جو اپنے طور پر نکل کے آتی ہیں وہ بڑی عرصے سے وہ مادوم ہو چکے ہیں معاملات اب جو ہے یہ سارا کچھ منیجمنٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ جلسوں کا آخری دور ہے اب لوگ جو ہے آپ کو شاید میڈیا پر یا ویڈس ایپ گروپ پر یا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ کو جلسے کرنا پڑیں گے صحیح صاحب اگر آپ نے جلسے کی بات کی تو میرے حال سے ماضی میں بھی اسی طرح کے انتظامی جلسے ہی نونلی کی جانب سے نظر آتے رہے کہ جہاں پر پولیس افسران کو بھی وردیاں تبدیل کر آکے کبھی وکلہ بنا دی جاتا تھا اور کبھی عام پبلک کے طور پر جلسوں میں بہیش دیا جاتا تھا کیوں میان صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے نہیں بلکل آپ درست کہتے ہیں اصل میں یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ تسلسل کے ساتھ میان صاحب کے ساتھ لگتی ہے کیونکہ وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ ان کو انتظامی اشیر باد حاصل رہی ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے اور ایسے میں ان کے لیے مینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر انہوں نے معاشرے میں پورا ایک ہر فیڈرل میں گروپ تیار کی مثلا اس وقت بہت بڑا ایک فنانسر گروپ جو ہے وہ ٹھیکہ داروں کا ہے جس طریقے سے آپ نے پچھلے تیس چالیس سال میں ٹھیکہ داروں کو نوازا ہے تو ابھی بھی ان کو آپ نواز رہے ہیں پراجیکٹ دیئے ہوئے ہیں تو وہ تو عرب پتی بن گئے ہیں تو ان کے لیے نہ صرف فنانسر مینج کرنا کوئی مشکل کام ہے بلکہ ان کے لیے وہ اپنی جو ان کی لیبر ہے اس کو ساتھ لے کے جلسوں میں شرکت کرنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ وہ جو زیادہ لوگ لے کے آتا ہے وہ اس کو اس سے بڑا ٹھیکہ مل جاتا ہے صحیح بات ہوگی صداد عمر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کی اس ہونے والے جلسے کو ہم نے دیکھا کہ جناہ والاں کے جلسے کے اندر وہاں پر ہمیں رانہ سناؤلہ صاحب اور آبش شریل صاحب بھی اکٹھے کھڑے میں نظر آئے ہیں سر یہ دونوں وہ افراد ہیں نون لی کے جن کے آپس میں کافی ٹسل رہی ہے کافی لانگ ٹائم تک رہی ہے اور شریل صاحب کے والے صاحب نے بھی آن تک کہہ دیا تھا کہ شریل صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے بیٹے کو کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو سناؤلہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کی اس جلسے کو اور سپیشلی مریم نواز کے خطاب کو آپ کے سرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو مسلم لیگ نون کو اور خاص طور پر میہ نواز شریف اور ان کی فیملی کو ادراک ہے کہ اس سیلیکشن میں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں اور آنے والے وقت میں ان کی حکومت نہیں بننے والی اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پاور دیٹ بھی ہے اس ملک کی وہ اس طرح سے ان کا جو لادلے کا رول تھا وہ شاید کم ہو جائے گا تو اس لیے وہ ایک اگریسیو ٹون پہ ہیں دونوں والد بھی اور بیٹی بھی اور جبکہ آپ دیکھیں کہ جن کو امید ہے تھوڑی بہت کہ شاید اس الیکشن میں وہ کوئی پرفارم کر سکیں گے اور کچھ ہلے آشیر باد بھی مل سکیں گی وہ ہیں شہباز شریف صاحب اور چودری نصار وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگریسیو راستہ نہ اپنایا جائے کوئی درمیانی پالیسی لی جائے لیکن میرا خیال ہے کہ پرویل یہی کرے گا جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی پالیسی ہے اور آج کے جلسے میں اسی کا عیادہ ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت ہے اور جڑا والا میں جس دیکھے سے انتظامات جو کالپرسوں سے جاری تھے جلسے کے لیے اس کے لیے جو فانٹ یوز ہو رہے تھے اور جو وسائل استعمال کیے جارے تھے اس میں پنجاب حکومت کا کافی اصل سوخ ہے لیکن فیصلہ باد گھر بھی ہے مصرم لیگ نون کا انہوں نے کافی بڑا پاور شو کیا ہے آج اور جہاں تک رانہ سناولہ اور آبد شیر علی رانہ سناولہ نے بیسیکلی تو آبد شیر علی کو فیصلہ باد کی سیاست سے آؤٹ کر دیا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کا زلہ نازم بھی لے آئے ہیں اور شہر کا میر بھی لے آئے ہیں مرضی سے لے کر آئے ہیں اور اس میں آبد کو ایک طرح سی شکست ہوئی ہے رانہ سناولہ کو ایج حاصل ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ رہے گا بھی کیونکہ اس کو براہ راست میان نواز شریف کی اشیر باد حاصل ہے سہی سہی لازم پہ کومنٹ لینا چاہوں گی کہ اس در ٹرو کہ ایک ہلکہ حباب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میان محمد نواز شریف اس ٹائم پہ وہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا شیخ مجیب کی سطح تک یہ جا سکتے ہیں البتہ کیونکہ میان نواز شریف کی کوئی اس طرح کی ہسٹوریکل سمجھ بوجھ اس طرح کی نہیں ان کی اور نہ ان کی کوئی پس منظر بہت پڑا لکھا ہے تو وہ بعض اوقات چیزوں کو اوور سمپلی فائی کرتے ہیں لیکن یہ ان کے گھڑے کی مچھلی ہیں وہ جب چاہیں گے ان کو دوبارہ سے قابو کر لیں گے اس لئے یہ شیخ مجیب نہ تو بن سکتے ہیں نہ ان میں وہ مٹیریل ہے صحیح اور باقی یہ ضرور ہے کہ وہ ان کے کچھ اتعلیق ایسے ہیں جو ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ آپ یہ جملہ بولیں گے یہ جملہ بولیں لیکن بائی دا اینڈ اف تی دے یہ حاصل کچھ بھی نہیں ہی ہونا یہ کچھ سیریس بات نہیں ہے صحیح نواز شریف صحیح فاروق صاحب آپ سے ہم نے دیکھا کہ ایس جو جل اسی روش کو دوبارہ سے قائم رکھا گیا جس طرح سے داروں پر تنقید کی جاتی رہی پینامہ کیس سے سٹارٹ ہوا تب بھی میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی جب بھی کوٹ روم سے واہر آتے تھے یا ان کے کچھ وزیر جو مختص کیے گئے تھے صرف اسی کام کے لیے کہ ان کا کام ہی ہی ہوتا تھا کہ وہ عدالت عظمہ پر اوبجیکشن کریں اور اس ملک کے حساس اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں تو سر آج کس چلسے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی میں کشتی ڈوب رہی ہے اور ڈوبنے والے جو لوگ ہیں وہ بچنے کیلئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور واقعی میں کسی تنکے کا سہارے کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جو سیناریو بن رہا ہے اس میں عمران خان کو تو اداروں نے اداروں کے بھی ان کو شاید کہیں نہ کہیں اشیر باد حاصل ہے تو جو مستقبل کا منظر نامہ ہے سیاسی منظر نامہ اس میں مجھے جو بگر رول ہے وہ عمران خان کا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کے مخالف چند سیاسی جماعتیں مل کے اپوزیشن کو فارم کریں گی اس میں نواز شریف کا شباز شریف کا کوئی بگر رول مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح ہجاری صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے تو سر ابھی بھی دیکھنے کے ادارت کے اندر کچھ کیسز جو ہیں ابھی ان کو قریب آنے کو ہیں جس میں اہل قرار دینے کی بات کی جا رہی تھی کہ پارٹی کی صدارت وہ شخص نہیں رکھ سکتا سر ان کیسز کے ورد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نتائج سامنے آئیں گے اور سیکنڈ لیگر رویا صاحب کو یہ حق بھی نہیں دیا جاتا کہ پارٹی کی صدارت اپنے پاس رکھیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا یہ واقعی میں بات درست ہوگی فاروق صاحب کی کہ میاں محمد نواز اور ان کی فیملی جو ہیں وہ آئندہ آنے والے ہمیں حکومت کا یا کہیں پہ بھی انتخابات کا حصہ بنتے ہو نظر نہیں آئیں گے صرف صرف ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ نظر آئیں گے کیا کہتے ہیں سوالے سے فائضہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے عدالت میں ایک وہ نہلی کا کیس کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس بھی ہے کہ جو میاں نواز شریف نہل قرار دیا گیا ہے یہ ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جا چکا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ نہلی ایک سال کی ہے پانچ سال کی ہے یا تاہیات ہے یہ دو کیس پیڈلر ہیں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ابھی نیمے درون نیمے برون کی پوزیشن ہے اور سپریم کورٹ ہم اس کی عزت کرتے ہیں عدالت اعظمہ ہے پاکستان کی اور کرنی بھی چاہیے اس کے فیصلوں کے اسلام ہونا بھی چاہیے لیکن بعض وقت سوالیہ نشان اٹھتے ہیں مثلا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا ہدیبیا کیس کو کھولنے کے لیے خود سپریم کورٹ کے ہی آرڈر ہوا تھا پانامہ کیس کے حوالے سے کہ وہ ہدیبیا کا جو کیس ہے جو بند ہو چکا تھا اس کو کھولا جائے کس نے آرڈر دیا تھا عدالت اعظمہ نے سپریم کورٹ پاکستان نے کس کو آرڈر دیا تھا نیب کو اور نیب نے جب کیس کھولا اور لے کر گئے تو پھر وہ کہا گیا کہ نہیں یہ قابل سماعت نہیں چلے گا وہ کس نے کہا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ نے لیکن بھارہ سپریم کورٹ کا نام ہی ہے کہ فیصلہ دیبیا کا دوبارہ کھولنے کے لیے اور پھر سپریم کورٹی کا بینچ ہے اس کو سماعت کرنے سے انکار کر رہا ہے تو یہی صورتحال اب یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو دو طرح کے کیس ہیں ایک نہلی کا جو کیس ہے جو چیلنج ہوئا ہے اس کا دوسرا وہ ہے کہ اس کی مدد کے بارے میں اب اگر اس کو بالکل وہ نہل قرار دیتے ہیں تو اور صورتحال ہوتی ہے اگر دوسری صورت میں نہلی ختم کرتے ہیں جیسے کہ ایک سال پانچ سال رہی ہے اور جب ابحام میں صورتحال ہوتی ہے تو الیکشن کے بعد پھر کسے کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں رہتا جو آج فیصلہ کر سکتے ہیں بات ہو رہی تھی مجیبر احمان کی تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ سیونٹی کا الیکشن جب مجیبر احمان کو وہ چھے نگات کی بنیاد پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی جب آپ نے اجازت دے دی الیکشن میں چھے نگات زندہ رہے تو الیکشن کے بعد جب آپ نے اس فوج نے پاکستان کی فوج نے اور پورے پاکستان کی فوج تھی متحدہ پاکستان تھا قائد عظم کا پاکستان تھا مشرقی پاکستان بھی تھا مغری پاکستان تھا فوج براہ راست ہو کمنان تھی ساری طاقت اس کے آت میں تھی لیکن وہ سیاسی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ملک بھی دو ٹکڑے ہو گیا اور آج ایک وقت ہے کہ عدالت عظمہ کوئی فیصلہ کر دے اگر نہلی ہے تو نہلی ڈکلیئر ہو جائے الیکشن سے پہلے اور اگر مدت اگر مقرر کرنی ہے ہو جائے اگر یہ ابحام میں رکھا گیا اور جیسے جلسوں کی بات ہو رہی تھی اور جلسوں میں جس طرح مریم نواز اور نواز شریف عدلیہ کو بقیدہ چیلنج کر رہے ہیں بلکہ آج نہیں جس دن کا یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کامہ بات سے وہ لاہور آتے ہوئے پوری جی ٹی روڈ پر اور آج تک کہ مجھے کیوں نکالا گئی کس کو کہہ رہے ہیں یہ عدالت عثمہ کو کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ پانچ بندے کونوں سے نکالنے والے کس کو کہہ رہے ہیں عدالت عثمہ کو کہہ رہے ہیں کبھی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کس کو چیلنج کر رہے ہیں عدالت عثمہ کو چیلنج کر رہے ہیں سیاسی قوتوں نے بھارر سیاسی کھیل کھیلنا ہوتا ہے اور جب الیکشن میں انہوں نے اپنے ووٹروں کو ترغیب دینی ہوتی ہے ووٹروں کی اپنی حمایت حاصل کرنی ہوتی ہے اور پاکستان میں سیاسی جماعت اس میں کوئی شک نہیں حکم بنام جماعت ہے مسلمنگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جو آئندہ بننے والے جس کے امکانات ہیں عمران خان کی ان تینوں نے ہی اپنے عوام سے رابطہ کرنا ہے اپنے اپنے حوالے سے بات کہنی ہے لیکن نواز شریف صاحب ان کی سابزادی براہ راست عدلیہ کو نشانہ بنا کر اپنی بات کر رہی ہیں اور عدلیہ اس پر خاموش رہتی ہے تو خاموشی بھی رضا مندی ہوتی ہے وہ قبولیت ہو جائے گی عوام میں ان کی بات مانی جائے گی کیونکہ اگر اس کو نہ روکا گیا اور عدالت عظمہ نے جس کے پر دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ معمولی سے ایک بات ہو جائے عدالت میں جائے کر بندہ خانت بھی لینا تب بھی اس پر توہین عدالت لگ جاتی ہے کہ اونچہ بول لے تب بھی اس کے توہین عدالت لگ جاتی ہے لیکن یہ تو کافی عرصے توہین کرتے آرہے ہیں عدالت یہ کو معمولی بات نہیں ہے وہ جو توہین عدالت آم ہم کیس دیکھتے ہیں اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے عدالت کی توہین کرنے کی اتفاقہ نہیں ہو جاتی ہے اس میں تو فوراً کنٹیپٹ ہو جاتی ہے نوٹس لگ جاتی ہے لیکن یہ بقاعدہ نیت کے ساتھ عدالت عظمہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں تذہیر کی جا رہی ہے ماضی کی روش کو دھرائے جا رہا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا اور عدالت خاموش رہی عدالت کی جو خاموشی ہے وہ رضا مندی سمجھی جائے گی پھر عوام اس بات کو قبول کر لیں گے اور پھر بعد میں جو طفان اٹھے گا بعد میں اس کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی صحیح میہ حبیب صاحب آپ کا تجزی لینا چاہوں گی کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ ان کو کتنی مدد کیلئے نا اہل کیا جائے گا سابق نا اہل وزیراعظم کو مدد معین کی جائے گی نہیں کی جائے گی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ کتنے ٹائم تک کے لینا اہل رہیں گے یا پھر ان کے لیے کوئی نرم گوشہ دوبارہ سے شو کیا جائے گا اور ان کو شٹ اپ کال ابھی تک کیوں نہیں دی جاری یہ جس طرح سے عدلیہ کے خلاف ہر فارم پر کھڑے کہ پبلیکلی بقاعدہ سے اس کو نوٹس کر کر کے بول رہے ہیں عدلیہ کے گینسٹ بول رہے ہیں اور حساس اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایسا ایک تو یہ بڑا ہی تیکنیکل ایشو بن گیا ہے کہ ناہلی کتنی دیر کے لیے ہوگی اور اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارا آئین اور قانون خموش ہے اب اس کا خالصتا فیصلہ جو ہے نا وہ عدلیہ کے آت میں ہے کہ وہ فار ایور ان کو ناہل کر دیں وہ ایک سال کے لیے کر دیں وہ ان کو پانچ سال کے لیے کر دیں برحال یہ جب فیصلہ آئے گا تو پھر ہی دیکھا جائے گا لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل چیز جو ہے نا وہ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اگر بالفرض ایک سال کے لیے میاں نواز شریف کو ناہل کیا جاتا ہے تو وہ ایک سال تو ان کا پورا ہو گیا تقریباً ناہل ہو جائے گا اور دو چار ماہ میں الیکشن تک ہو جائے گا تو اس کا مطلب پھر ان کو الیکشن لنے کی اجازت ہوگی لیکن ایک اور ٹیکنیکل وجہ اس میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی اور جس کے ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ یہ جو چھ ماہ میں ان کا مکمل کر کے عدلیہ کی ڈائریکشن پر کیس کا فیصلہ ہونا ہے تو احتساب کورٹ میں تو اس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو ادھر بے شک ان کی ترم جو ہے وہ ایک سال کی لیکن جو بندہ سزا یافتہ ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو پھر اس صورت میں بھی وہ ناہل ہوگی تو لہذا ان کا جو ہے نا یہ جو خواب سجائے بیٹھے ہیں کچھ لوگ کہ شاید عدلیہ کے ساتھ یا کہیں کوئی ان کا مکمکہ ہو گیا اور ان کو جو ہے الیکشن لڑنے تک ہی صرف ناہل رکھا جائے گا اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے اور پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ان کو نیب کے کیسز میں سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ ناہل ہوں گے اور اس کی میرا خیال ہے کہ شاید سات سال ناہلی ہے سزا یافتہ شخص کی کہ وہ سات سال تک کلیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اور جو شخص عدالتوں کے اگینسٹ بات کرتا اس کیلئے کیا سزا مختلف ہے یہ دیکھیں کہ وہ بھی خالصتاً عدلیہ کی جوریڈکشن ہے کہ وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے اور پتہ نہیں کون سے اس میں معاملہ ہے ان کو اتنی ڈھیل دے دی گئی ہے کہ یہ میڈیا کو صحیح اور میں حجازی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بہت بیڈ فیکس مارچرے پہ پڑ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اداروں کو ماتون کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میہ صاحب درست ہے اور عدلیہ چونکہ اس طریقے سے نہ تو وہ سیاسی جلسے کر سکتی نہ وہ پریس ریلیز جاری کر سکتی عدلیہ اور نہ ہی وہ اس قسم ان کو جواب دے سکتی ہے تو ان کو جو ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے عدلیہ پتنی کیوں خموش ہے اسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے کیوں عدلیہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی ایکشن لینے کے تیار نہیں ہے میہ ابھی صاحب ہم نے کل گزشتہ پروگرام میں بھی اس باتیں بات کی تھی کہ اگر ایک ملک کا اہل وزیراعظم ہی عدلیہ کو اتنی تنقید کا نشانہ بنائے گا تو اس ملک کا ایک عام شہری کیا عدلیہ کا احترام کرے گا نہیں یہی مسئلہ اسی وجہ سے عدارے تباہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ خود ہی عداروں کا بڑا غرق کرنے کے درپے ہو تو پھر عام آدمی سے آپ کیا توقع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ چھوٹی عدالتوں میں جو ہیں وہ وقالاء اور جو عام سائلین ہیں وہ بھی تنقید کریں گے وہ بھی کہیں گے جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اور یقین کریں کہ یہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے میں ایک دفعہ جیل میں گیا تو وہ وہاں جو بھی قیدی ملا اس نے کہا ہمارے مخالفین نے پھسا دیا ہے ہمیں سیاسی victimize کیا گیا ہے تو کوئی ماننے اپنا جرم تو کوئی تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا تو بلکہ جتنا جو زیادہ شور مچاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو میاں نواز شریف کو جتنا شور مچانے کی اجازت دی جارہی ہے وہ اتنا گرد و غبار اڑا رہے ہیں کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں شاید اس میں کوئی سچائی موجود ہو اور اس اصلی سچائی کو بھی دھندلا کرنے کی کوشش صحیح بار اپنے کی سجاد انور صاحب اب بڑھتے ہیں آصف علی زدداری کی جانب جہاں پہ بات کہہ رہے ہیں کہ لگلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جالا ہے وہیں پر وہ دوبارہ سے ایکشن کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر سینٹ کی انتخابات کی بات کی جائے تو کامیابی کا فرمولہ تیار کر دیا گیا ہے جس میں خورشی شاہ صاحب کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور اسی کی ساتھ مراد علی شاہ صاحب کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی تو کس طرح سے دیکھتے ہیں سینٹ کے انتخابات کو جی میں سینٹ کے انتخابات کی طرف آتا ہوں لیکن تھوڑا سا میں ذکر کروں گا یہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے جو توہین عدالت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گلانی کا کیا قصور تھا وہ ایک توہین عدالت کا ہی بنیادی طور پر ایک سوال تھا کہ جی ہاتھ نہیں لکھا تھا عدالت نے کہا آپ نے توہین کر دی ہے اور آپ کو بڑ طرف کر دیا تھا نہیں انہوں نے ایک منٹ کی سزا دی اور بعد میں کہا گیا کہ وہی سزا کو ری انٹرپٹ یوں کیا گیا کہ آپ ناہل ہیں پانچ سال کے لیے وہ ناہل ہو گئے تو یہ تو اس سے بڑا ایک جرم ہو رہا ہے کیونکہ کئی گناہ بڑا کیونکہ ایک پورے بینچ کو اور پوری سپریم کورٹ کو اور کہا یہ نہیں جا رہا کہ سپریم کورٹ نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ طاقتوں نے سپریم کورٹ سے غلط فیصلہ کروایا ہے تو اور سپریم کورٹ کو کلپلٹ قرار دیا جا رہا ہے ان کو ناہل کرنے کے لیے تو یہ کافی بڑا الزام ہے اس پہ اگر عدالتوں نے آنکھیں بند کی تو پھر ان کا توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ دوسرے لوگوں کے خلاف بھی بیمانی ہو جائے گا صحیح اب آتے ہیں ہم سینٹ ایلیکشن کی طرف آئیں یہاں پہ وقت ہوئے چلتا ہے چھوٹی سی بریک اور بریک کے واپس آئیں گے اور ہی سے بات کریں گے سینٹ کے ایلیکشن کے حوالے سے